بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں کلونجی میں سرکہ ملا کر کھالیا کرو جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہو جاتی ہے حلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے املی کا شربت نہار مپینے سے چند دنوں میں مٹاپا غائب ہو جاتا ہے ہفتے میں ایک بار آڑو ضرور کھایا کرو جوڑوں کا درد رک جائے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے چند بہت قیمتی اور لا جواب ٹپس اور اقبال کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ٹپس اور اقبال آپ کو روز مرہ کی زندگی میں بڑے کام دینے والے ہیں انہیں ٹپس کے ساتھ ساتھ آپ کو کمر درد اور پٹھوں کے کھچاؤ کیلئے اقیمتی نسخہ بھی بتاؤں گا لہٰذا ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا اور آخر تک دیکھئے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائیو تو چلیے مزید ٹپس اور اقوال ملاحظہ فرمائیے شہتود کا رس پینے سے بلغم ختم ہوتا ہے کھانے کے بعد نہانے سے رنگ ساولہ پڑھنے لگتا ہے زیادہ دیر بیٹھے رہنے سے لیکوریا ہو جاتا ہے جسم پر خارش رہتی ہو تو بادام کا تیل لگا کر سو جائیں خارش ختم ہونا شروع ہو جائے گی پانی کے ساتھ حلدی کھالو دمے کی بیماری دور ہو جائے گی ایک کھجور کھانے سے پہلے کھالیا کرو دودھ میں سپغول اور انار دانہ ڈال کر پیو حمل جلدی ٹھہرے گا زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کرتا ہے ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سالات کھاؤ ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا زیادہ اور مسلسل اجوائن کھانے سے جگر کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں آنکھ میں دانہ نکلے تو ماش کی دال کا استعمال کرو شفا حاصل ہوگی جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ سبزی میں ہری مرچ کا استعمال کر لیا کریں فوری قبض دور ہو جائے گی غصے میں انسان کا چہرہ اس لیے لال ہوتا ہے کہ غصے میں دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور خون رگوں میں دوڑتا ہے ایک پورا انار کھالینے سے چالیس دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے کھانے کے بعد برطن کو انگلی سے ساف کرو آپ کے رسک میں برکت ہوگی کھانے کے بعد پانی پینے کی عادت بندے کو جلد موٹا کرتی ہے اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ دو کیلے کھایا کرو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے زیادہ نمک والی چیزیں نہ صرف آپ کے جسم کو پھولاتی ہیں بلکہ جلد کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں الویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگائیے سر کردرد اتر جائے گا رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہز کریں جن بچوں کی یاد داشت کمزور ہو ان کو اکھروٹ کھلائیں نہار مکھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے جو کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے دل کھانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں پاؤں کی تیل سے مالش کر کے سونے سے جسم چست رہتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے جو کھانے کے بعد جلدی سونے کے آدھی ہوں جلد بڑے ہو جاتے ہیں زیادہ کالے کپڑے پہننے سے وہم کی بیماری لگ جاتی ہے جن کی پلکیں گھنی ہوں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ہڈیوں میں کمزوری محسوس کرنے لگو تو روزانہ نیم گرم دودھ کا گلاس پی لیا کرو جو رات کو بکری کا دودھ پیتے ہیں وہ اگلے دن جتنا چاہیں کام کریں تھکیں گے نہیں رات کو کھجور کھانے سے میدہ خوشک نہیں ہوتا اور نہ ہی میدے کا کینسر ہوتا ہے سالات کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے دور رکھتا ہے اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لیا کرو ناخون دانتوں سے کٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا امروت کھانے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے زیادہ عام کا جوس پینے سے یوریک ایسٹ کی بیماری ہو جاتی ہے پیارے بھائیو چلیے اب دودھ میں صرف تھوڑی سی سونف ڈال کر پینے کمر درد سے چھٹکارہ مل جائے گا پیاری بہنوں اور میرے بھائیو دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے بڑے فائدے ہیں اس سے نہ صرف کمر درد سے چھٹکارہ ملتا ہے بلکہ اس کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں ماہرین کے مطابق سونف والے دودھ میں آئرن پوٹیشیم کیلشیم مگنیشیم اور فاسفورس بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کے پینے سے کیلشیم کی کمی تیزی سے دور ہوتی ہے ہڈیاں مضبوط اور ہر وقت کی تھکان اور سستی دور آسابی اور پٹھوں کی کمزوری کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اگر آپ کو ہر وقت تھکان محسوس ہوتی ہے ہر وقت آپ سستی محسوس کرتے ہیں کچھ کام کاج کرنے کو دل نہیں کرتا تو دودھ میں تھوڑے سے سونف ڈال کر اس کو پکا کر استعمال کریں اس سے سستی اور تھکاوت دور ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں آپ بہتر محسوس کریں گے جسم میں ایک توانائی محسوس کریں گے دودھ جلد کی رنگت کو نکھارتا ہے دانوں اور کیل محاسوں کے نشانات کو بھی مٹاتا ہے روزانہ سونف والا دودھ پینے سے جسم میں نکھار پیدا ہوتا ہے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں دودھ اور سونف کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں آساب اور پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جو بچے پڑھائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ دودھ بہت ہی مفید ہے دماغی کام کرنے والوں کو بھی یہ دودھ استعمال کرنا چاہیے ان کے لیے دودھ بہت ضروری ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دن میں ایک گلاس سونف والے دودھ کا استعمال کر لیا جائے تو ذہنی تناؤں میں کمی آتی ہے بلڈ پریشر اور شوگر بھی متوازن رہتا ہے پرسکون نیند میں اضافہ ہوتا ہے اور بے خوابی کا خاتمہ ہوتا ہے سونف والا دودھ پینے سے کیلشم کی کمی بڑی تیزی کے ساتھ دور ہوتی ہے ہڈیوں کی گروت اور ہڈیاں مضبوط بنانے کیلئے یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے جن لوگوں کی ہڈیاں درد کرتی ہیں ہڈیوں میں سے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے یہ مفید چیز ہے اسی طرح ایسے افراد جو ہر وقت تھکان اور سستی محسوس کرتے ہیں کام کاش کرنے کو دل نہیں کرتا آسا بھی کمزوری پٹھوں کی کمزوری میں مبتلہ رہتے ہیں اور پٹھے درد کرتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بھی سونف اور دودھ کا استعمال مفید اور موثر ثابت ہوتا ہے سونف والا دودھ مردانہ طاقت میں اضافہ بھی کرتا ہے یاد رہے کہ دودھ میں بھرپور غزائی اجزاء جیسے مادنیات روغن اور وائٹمنز پائے جاتے ہیں اس لیے دودھ کو مکمل غزہ بھی کہا جاتا ہے دودھ کے گلاس میں اگر ایک چمز سونف ڈال کر روزانہ کی بنیات پر استعمال کر لیا جائے تو اس کی افادت بڑھ جاتی ہے اور کئی طرح کی بیماریوں سے نجات بھی حاصل ہوتی ہے دودھ اور سونف دونوں میں ہی انٹی آکسیڈنٹس اور انٹی ایجنگ خصوصیات پائے جانے کے سبب جسم میں مدافعہ تی نظام بھی مضبوط ہوتا ہے دودھ میں سونف پکا کر چھوٹے بچوں کو پیرانے کے نتیجے میں پیٹ میں درد گیس کی شکایت دور ہو جاتی ہے سونف والا دودھ خوبصورتی میں اضافہ کا سبب بھی بنتا ہے اس کے استعمال سے جلد ترو تازہ اور جوان رہتی ہے رنگت میں نکھار اور قدرتی لالی آتی ہے غزائی مہارین کے مطابق دودھ اور سونف کا استعمال دماغی سرگرمیوں کو بہتر بناتا ہے اس کا استعمال اسکول کالج اور یونیورسٹی جانے والے طلبہ کے لیے نہائیت مفید ہے اس دودھ کے استعمال سے بچوں میں دماغی کمزوری کا خاتمہ اور یاد داشت میں اضافہ ہوتا ہے آنکھوں کی بینائی صاف رہتی ہے پیارے بھائیوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ سونف اور دودھ کے کیسے قیمتی فوائد ہیں لہٰذا آپ اس طریقے پر دودھ اور سونف کا استعمال لازمی کریں تاکہ آپ کو مذکورہ فوائد حاصل ہوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے تاکہ باقی بہن بھائی بھی ان ٹپ سے استفادہ کر سکیں پیارے بھائیوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین